تو ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے یا میں کچھ حل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں کوئی ڈیفرنس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں یہ کیسی زندگی ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جتنے بڑے مسئلے ہیں سلاودین ایوبی کیوں آیا کیونکہ ضرورت تھی فلسطین کو ایک سلاودین کی اللہ نے پیدا کیا اور آپ اور میں سمجھ رہے ہیں میں ایسی آگیا اس دنیا کے اندر ہر انسان کا اس دنیا کے اندر کوئی رول ہے آپ کس رول کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تو ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے یا میں کچھ حل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں کوئی ڈیفرنس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں یہ کیسی زندگی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی آئے تھے امان لے کے آئے عبادت کی خلیفہ بنے اپنے وقت کے لیکن ایک نبی کو صدیق کی ضرورت تھی اس لئے اللہ نے صدیق بنا کر بھیجا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آئے کیونکہ اس امت کو ایک ایسے مالدار کی ضرورت تھی جو کہ نو سا اونٹ ایک محفل کے اندر ڈونیٹ کر دے اللہ کی راہ میں اور اپنے مال کو نہ روکے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی اللہ نے پیدا کیا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جتنے بڑے مسئلے ہیں صلاح الدین ایوبی کیوں آگئے کیونکہ ضرورت تھی فلسطین کو ایک صلاح الدین کی اللہ نے پیدا کیا اور آپ اور میں سمجھ رہے ہیں میں ایسی آگئے اس دنیا کے اندر کوئی مقصد نہیں ہاں عبادت اللہ کا مقصد ہے عبادت کرنے تو کس طریقے سے عبادت کروگے نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے نماز روزہ زکاة حج یہ تو ایسے بھی ہے زندہ جسنا سانس آپ انسان بولیں میں سانس لینے کے لیے آئے سانس تو آپ نے لینے ہی لینے نماز روزہ زکاة حج تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے اس کے علاوہ آپ نے اللہ تعالی کی عبادت کس طرح کرنی ہے کہ کل کو آپ کو ایک کیٹیگری کے اندر پلیس کیا جائے قیامت کے دن آپ صدیقین میں سے ہیں آپ شہدہ میں سے ہیں آپ صالحین میں سے ہیں آپ علماء میں سے ہیں کونسی کیٹیگری ہے ماز بن جبل سب نہیں جنت میں جانا ہے ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ علماء کے سردار حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشباب احل الجنہ جوانوں کے سردار لیٹ کریں گے ان کو ہر انسان کا اس دنیا کے اندر کوئی رول ہے آپ کس رول کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہے کیوں اللہ تعالی نے آپ کو بیجا کیوں اللہ تعالی نے آپ کو انسان بنایا کیوں اللہ تعالی نے آپ کو اس معاشرے کے اندر بیجا کیوں اللہ تعالی نے آپ کو افریقہ میں پیدا نہیں کیا کیوں اللہ تعالی نے آپ کو اس خاندان میں پیدا کیا کیوں اللہ تعالی نے آپ کو وسائل دی کیوں اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو علم دیا کیوں آپ کو دنیاوی فنون دی کیوں آپ کو صلاحیت دیں کیوں ہاتھ دی یہ سب سوال ہیں جو اگزسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا بنائے میں نے دنیا کے اندر